اب ایک چیز کے جانے میں توجہ دلاؤں کہ بعض افراد نے کہا اور اس کو کہا ہے لوگوں نے تو ہم اس کو بہت پوزیٹیف طریقے سے بیان کریں کچھ نے کہا کہ جی ڈاکٹر ریحان آزمی نے کچھ گانے بھی لکھا تو اس کا جواب آپ جانتے ہیں کیا ہے اب اس زمانے میں اتنا زیادہ حرام حلال کا شور بھی نہیں تھا اب اگر انہوں نے دو چار لگ بھی دیئے دیکھنا چاہیے اس وقت کو جو ان کی اسپیٹ تھی لکھنے کی اور جتنی جلدی وہ لکھتے تھے خدا گواہ ہے کہ اللہ نہ کرے کہ ماذا اللہ اگر وہ بمبئی چلے جاتے تو ہر ہر گھنٹے میں لاکھ کما سکتے تھے کیا کہنے حضور کیا سچی بات کیا آپ نے انہوں نے اگر اپنی نوجوانی میں کم علمی کی بنیاد پر اس زمانے میں اتنا شور نہیں ہوتا تھا مسئلہ مسائل گرہ تو وہ معذور تھے معذور سے کیا مراد عذر تھا ان کا اللہ کی بارگام حساب کتاب کا دار و مدار ہوتا ہے آخر کے زمانے کے حساب سے وہ جو انہوں نے زمانہ گزارا اور مشکل زمانہ گزارا کوئی بھی آدمی ہماری اس بات کا انکار نہیں کر سکتا کہ جو ان کی سپیٹ تھی اور جو ان کی پاور تھی اور جو اللہ نے ان کو پاور دی تھی اگر پیسوں کے لیے اس کو بمبئی میں گانوں کے لیے استعمال کرنا چاہتے حتی کراچی بیٹھ کے تو ہر ہر گھنٹے میں لاکھ کما سکتے تھے ان کا حساب کتاب ہوگا اس بنیاد پہ کہ تم اس وقت یہ کام کر سکتے تھے لیکن تم نے فری میں اہل بیت کے لیے کام کیا اہل بیت کی مخالبت میں منٹوں میں لاکھ بنانے کے لیے نہیں کیا